سواغت حمیت رہا ایکسپریشن کے ایک اور نئی ویڈیو میں تو مووی کی سٹارٹنگ میں ہمیں ایک الیکس نام کا لڑکا دکھا جاتا ہے جس کے آئل میں ایک ٹیکس آف فورس نام کی جگہ ہوتی ہے ایپ ہوتی ہے جس میں بہت سالے الگ الگ ایکسپریشن کے ایموجیز رہتے ہیں وہ ایک پوری شہر کی طرح رہتے ہیں ان سب ایموجیز کے کوئی ایکسپریشن نہیں ہوتے بس ان کے ایک ہی جیسے ایکسپریشن رہتے ہیں جیسے کی ایک رونے والے ایموجی تھا جس کے لوٹری لگی ہوتی ہے پر پھر بھی وہ رو رہا ہوتا ہے وہ ہس کے کسی کو بھی اپنے ایکسپریشن شونی کر پا رہا ہوتا ہے اور ایک ہیپی ایموجی رہتا ہے جس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہوتی ہے لیکن وہ پھر بھی ہیپی رہتا ہے کیونکہ وہ رونی سکتا تھا اس کے ایکسپریشن ایسی تھے اور انہی سب کے بیچ میں ایک اور ایموجی رہتا ہے جس کا نام جین رہتا ہے وہ بھی ایک طریقے کی ایکسپریشن دیتا تھا پر ایک دن اس کے گھر کے بار ڈونٹس والے کافے سارے ایموجی اسٹھے جنے دیکھنے کے بعد اس کا ہیپی فیس ہو جاتا ہے جسے کارنٹ سے اس کے سسٹم میں بھی گڑ بڑ آ جاتی ہے پھر سین چینج ہوتا ہے اور ہمیں ریال ورڈ کا سین دکھا جاتا ہے جہاں پہ ایڈی نام کی لڑکی ایلیکس کو ایک میسیج بھیجتی ہے پھر ہمیں ایلیکس سے کلاس روم کا سین دکھا جاتا ہے پھر ایلیکس سوچ رہا ہوتا ہے کہ وہ ایڈی کا کونسا میسیج بھیجیں پھر وہ ایڈی کو ایک ایموجی بھیجنے کے بارے میں سوچتا ہے پھر وہ اپنا ٹیکس اور فورس نام کا ایپ اوپن کرتا ہے جہاں پہ وہ جین کو چوز کرتا ہے اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے جین اپنے ایموشن پر کابو نہیں کر پاتا ہوتا ہے اسی کرنٹ سے وہ ایموجی کے سینٹر میں کافی زیادہ ٹوٹ پوڑ مچا دیتا ہے جس کے کرنٹ سے وہاں کی ایموجی اس کی ہیڈ آ جاتی ہے وہ جین سے کہتے کہ تمہارے سکھرا بھی آگئی ہے اس لئے ہمیں تمہیں ڈیلیٹ کرنا پڑے گا یہ سننے گئے بعد جین کافی زیادہ ڈر جاتا ہے اور پھر وہ وہاں سے بھگ جاتا ہے پھر ایموجی کی ہیڈ اس کے پیچھے ایک رووٹ کو پڑھوا دیتی ہے پھر جین کو ایک ہائی فائی ایموجی بچا لیتا ہے پھر جین اس ہائی فائی ایموجی کو اپنی ساری پرامرم بتاتا ہے پھر ہائی فائی ایموجی اس سے کہتا ہے کہ میں ایک ہیکر کو جانتا ہوں جو کہ تمہارے یہ سسٹم کو صحیح کر سکتی ہے پھر وہ دونوں ہیکر کو ڈھونڈنے کے لیے کلب میں جاتے ہیں وہ کلب اصل میں ان ایموجیز کا ہوتا ہے جنہ لوگوں نے اسٹمال کرنا چھوڑ دیا ہوتا ہے پھر وہ دونوں ہیکر ایموجی سے ملتے ہیں پھر وہاں پہ بھی ایموجی ہیڈ کے رووٹ آ جاتے ہیں پھر وہ تینوں ہی وہاں سے بھگتے ہیں جس کے قرآن سے وہ کینڈی کرس کی دنیا میں فج جاتے ہیں پھر ہیکر اور ہائی فائی مل کے جین کو کینڈی کرس کی دنیا سے باہر نکالتے ہیں پھر وہ تینوں ایک ڈانس والے گیم میں چلے جاتے ہیں یہاں پہ وہ تینوں کافی جاتے انجوئے کرتے ہیں اور جین نے تو اپنے ایک ڈانسی مو بنا لیا تھا اور ایسی ڈانس کرتے کرتے ہیکر کے سر پر اسے اس کی ٹوپی گر جاتی ہے جس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ وہ سب ایموجیز کے پرنسیس ہے اصل میں وہ اپنی پرنسیس وائی لائف سے کافی زیادہ بور ہو گئی اس لئے تھوڑا فن کرنے کے لئے ہیکر بن کے گھوم رہی تھی پھر وہاں پہ وہ روبوٹس آ جاتے ہیں پھر وہ تینوں وہاں سے بھکتے ہیں پھر روبوٹس وہاں پہ کافی زیادہ ٹوٹ فرم جا دیتے ہیں جس کے وجہ سے وہ ڈانسیگ اپ کے گانے اپنے آپ بجنے لگ جاتے ہیں جس سے دیکھنے کے بعد ایلیکس اس ڈانسیگ اپ کو اپنے موائل میں سے انسٹال مار دیتا ہے ڈانسیگ اپ کے انسٹال ہونے کے وجہ سے ہائی پائی ایموجی وہاں پہ رہ جاتا ہے پھر ہمیں دوسرا سین دکھا جاتا ہے جہاں پہ جین کے ممی پاپا اسے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں وہ ڈھونڈے ڈھونڈے انسٹال گرام میں آجاتے ہیں وہ جین کی اس حالت کے ذمہ دار ایک دوسرے کو مان رہے ہوتے ہیں پھر سے سین چینج ہوتا ہے اور ہمیں دکھا جاتا ہے کہ پرنسیس جین سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم کیوں واپس سے ایک ایموجی بننا چاہتے ہو تمہاری رائی فٹی تو اچھی ہے تم کوئی سے بھی ایکسپریشن دے سکتے ہو لیکن پھر جین اسے منع کر دیتا ہے پھر وہ اس سے کہتا ہے کہ مجھے اپنے موم ڈیڈ کی طرح ایک اچھا پرفیکٹ ایموجی بننا ہے پھر وہ دون ہی اپنے سفر میں آگے بڑھتے ہیں پھر سفر میں آگے بڑھتے ہیں پھر انہیں ٹریس میں ہائی فائی ایموجی مل جاتا ہے پھر وہ دونوں مل کے اسے بچا لیتے ہیں ان سے ملنے کے بعد کافی زیادہ خوش ہوتے ہیں پھر وہاں پہ ایک ایموجی لیڈر کے دوارہ بھیجا گئے ایک روپورٹ آ جاتا ہے پھر وہ تینوں اس روپورٹ سے بچ کے بھاگتے ہیں بھاگتے بھاگتے وہ ایک دیوار کے آر فار ہو جاتے ہیں جس دیوار کے آر پر روپورٹ نہیں ہو سکتا تھا پھر وہ فائیروال کے مدد سے کلاوڈ ورڈ میں چلے جاتے ہیں پھر وہ تینوں ہی فائیروال پہنچ جاتے ہیں پھر اس فائیروال کے اندر جانے کے لیے انہیں پاسورٹ چاہیے ہوتا ہے پھر انہیں پتہ لگتا ہے کہ جب ایلس اپنے کسی اپ میں پاسورٹ سیٹ کرتا ہے تو اس پاسورٹ میں اپنے جی ایف کا نام لکھتا ہے پر یہاں پہ مسئیبت تاب آتی ہے اب کسی کو بھی اس کی جی ایف کا نام نہیں پتا ہوتا ہے پھر ہائی فائی ایموجی ان سب سے کہتا ہے کہ ایک بار میں نے اس کی جی ایف کا نام دیکھا تھا پھر ہائی فائی ایموجی ان سب کو میسیج دکھاتا ہے پھر اس میسیز میں ان سب کو اینڈی کا نام دکھتا ہے پھر پرنسز اینڈی کا نام یوز کر کے اس فائر وول کے پاسورٹ کو بریک کر دیتی ہے پھر وہ سب لوگ جیسے فائر وول کے اندر گھوشتے ہیں تو انہیں نظارے بلکل الگ ملتا ہے پھر یہاں پہ کین کافی زیادہ کنفیوز ہوتا ہے کیونکہ وہ پہلے جیسا بننا چاہتا بھی ہے اور نہیں بھی بننا چاہتا ہے وہ ایک ڈیفرینٹ فیس ایموڈی بنے یا پہلے جیسا بن جائے اس چیز میں وہ کافی زیادہ کنفیوز رہتا ہے اتنے میں ہی وہاں پہ ایک رووٹ آجاتا ہے جو کین کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے پھر ہائی فائی ایموڈی اور پرنسز دونوں ملکہ اسے بچانے کا فیصلہ کرتے ہیں پھر پرنسز اپنے اصلی روپ میں آجاتی ہے پھر پرنسز ٹویٹر ورڈ کی مدد سے ان کے پاس پہنچتی ہے جہاں پہ جیسے ہی وہ ایموڈی اس کے لیڈر کین کو ڈیلیٹ کرنے والی ہوتی ہے جب ہی کین کے دونوں موم ڈیڈ آجاتے ہیں وہ کہتا ہے کہ ہم بھی ڈیفرینٹ فیس ایموڈی ہیں لیکن وہ ایموڈی کے لیڈر ان کی کوئی بات نہیں سنتی اتنی دیر میں وہاں پہ پرنسز اور ہائی فائی ایموڈی آجاتے ہیں پرنسز جلدی سے اس روپوٹ کو ڈی ایکٹیویٹ کر دیتی ہے پھر وہ روپوٹ لیڈر ایموڈی کے اوپر گئی جاتا ہے پھر ہمیں دکھاتے ہیں کہ ایلیس اپنا موائل فورمیٹ کرنے کے لیے لائے ہوتا ہے اگر وہ ایک بار اپنے موائل کو فورمیٹ کر دیتا تو سب لوگ وہاں سے ٹلیٹ ہو جاتے ہیں تب ہی انڈی کو ایک آئیڈیا ہوتا ہے پھر انڈی اپنے آپ کو ایک میسیج کی روپ میں ایلیس کے موائل میں سینڈ کرتا ہے ایلیس جب وہ اس میسیج کو کھولتا ہے تو وہ کافی زیادہ شوک ہو جاتا ہے کیونکہ وہ پہلا ایک ایسا ایموڈی ہوتا ہے جو کافی سارے ایک ساتھ دے سکتا تھا یہ دیکھنے کے بعد ایلیس کی جی ایف بھی کافی زیادہ ایمپریس ہو جاتی ہے پھر ایلیس بھی اپنے مان بدل لیتا ہے فون کو فورمیٹ کرنے کے لیے اور پھر ہمیں اگلی سینڈ میں دکھا جاتا ہے جو ایموڈیس کی لیڈر ہوتی ہے وہ اس کلب میں ہوتی ہے جس کلب میں وہ ایموڈیس رہتا ہے جنہوں لوگوں نے ریوز کرنا چھوڑ دیا ہوتا ہے تو آج کی موڈی یہی تک تھی امید کرتا ہوں آپ کو موڈی اچھے لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے جانا لائک کمنٹ کر دینا مجھے بہت جانا موٹیویشن ملے گی ٹھینکس ور وچنگ